موسیقی 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 مجھے یہ آدمی چھونا ہے جو فوٹو میں ہے جب تک یہ آدمی مجھے نہیں ملتا میں انڈیا واپس نہیں ہوں اس آدمی کا چہرہ بھیک طرح سے دکھائی نہیں دے بس یہی ایک فوٹو میں کیا اب کیا کرتے ہیں کسی سے کام چلانا پڑی سر وہ لڑکی یہ فوٹو انٹیلیجنس بیورو سے لائی تھی سر میں نے اسے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کچھ بولی نہیں سر سر جاتے سمیں اس نے بتائی نہیں تھا آپ کو کہ یہ آدمی کون ہے نہیں مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے مگر میں اسے دھونکے ہی چھوڑا یہ آدمی بہت خطرناک نہیں ہے یہی ہے لیڈا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے بہت بڑا ٹیوریسٹ ہے یہ اب دیکھتا ہوں سیکیروٹی والے میں کیسے رکھتے ہیں کیوں کہ یہاں سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا اجیب بات کرتے ہیں آپ لہے یہاں پہ نرس ہو اور ڈاکٹس آب میں مجھے بلایا ہے سر اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی ہے کون تو پھر آپ لندن میں پوچھیں گے کس کو ایک منٹ ایک منٹ میں بس میں ہوں اسر کے بات کرتا ہوں اب میں ایک ایسے آدمی سے پوچھنے والا ہوں جو خود ایک بڑا اپرادی ہے اس کا نام ڈگینڈو ہے اس ڈگینڈو نے بہت لوگوں کو انگلنڈ میں گھسایا ہے پیچھے کے دروازے سے یہ ڈگینڈو ہی بتا سکتا ہے کہ اس کوٹو میں جو آدمی ہے وہ کون ہے دیکھیں اگر آپ لوگوں کو مجھ پر بشواس نہیں ہو رہا ہے تو آپ سبھی میرے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن پلیز ہری اپ آپ اندر جا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ مستر مہون اندر جائیں گے ہنگی سو کچھ چل یہ ارے ڈاکٹر کا ہے موسیقی یہ دگنڈو سمگلن کرتا ہے لوگوں کی سمگلے تبو تربازی پہنچا ہوا آدمی ہے اسے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے آہاں مجھے معلوم ہے نا اچھی طرح سے جانتا ہوں میں اسے میں نے ہی تو گرہ تار کیا تھا اسے کئی سال پہلے آہاں بعد میں وہ انگلنڈ بھاگیا موسیقی 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 دیکھو تم ایک تام کرو چھپکے سے کہیں سے سی ایڈی میں پھون کرو اور بتانا نہیں تم کہاں سے بول رہی ہو سمجھیں موسیقی دیکھو میری بات کھان سے سکھو مجھے لگتا ہے مومبئی میں بہت کچھ ہونے والا اینھے کیا وہ مجھے پتا نہیں اور ان سے کہو کی دکش بیار ٹیک ہو سکتا ہے اسے کوئی مارنے کی کوشش کرے گا اس کے چاروں طرف پہرہ بڑھا دو ہاں پہرہ چاروں انٹریز بلاک کرو یہ کیا کر دیں گے یہ کیا کر دیں گے موسیقی 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 نرس کا ڈریس موسیقی مطلب کوئی بھیز بدل کی یہاں پہ آیا تھا مگر کون موسیقی 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 کہ کوئی ایسرن ایران یا ایرانیان ہوں گے anyway nice talking to you by the way آپ بھی ایک سری دکھتے ہیں oh really رجنی کان رجنی کان کم بال والا رجنی کان I can't believe it اچھا آپ نے رہیک کام کرو گے رب رجنی کان بولے تو میں کچھ بھی کرنے کے لئے تاہر ہوں تم تم ڈگینڈو کو جانتے ہیں ڈگینڈو یہ آدمی بہت گھٹ بڑے دکھتا ہے ڈگینڈو کو کسی جانتے ہیں ایسے ہی ایسے ہی مطلب یا کسی آئے انگلین میں کام سے آئے پاسپٹ ہے ہی کیا پاسپٹ دکھا پاسپٹ 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 مگر اپنی پیچانچ ہو گئی یہ کیا نرس کے کپڑے اس قدل کے شاید نکول یہاں نکول ہاں سر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسے پی صاحب اور نکول تو انہوں اچانک دکھش کے جان کے دشمن پیسے بن گا ہے لیکن میری سمجھ میں بہت کچھ آ رہا ہے ایک بار پیٹا ہاتھ میں آ جائے باپ کی اسیت خود با خود سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے میں تھوڑا جلدی میں ہوں کیا آپ مجھے ہلپ کر سکتی ہیں ہاں آپ انڈیا سے ہیں ہم بھی انڈیا سے ہیں آپ کی مدد تو کرنی ہی پڑے گی کتنا اچھا لگا یہ سمجھ لگتا ہے میرا کام ہو گیا بتائیے تو سہی باس کیا ہے وہ مجھے ایک آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے کون اس کا نام ہے ڈگینڈو ڈگینڈو ہمیں تو لگا خاف شریف آدمی ہے میں شریف ہی ہوں اور ساکھنے he is a dangerous man he is a dangerous man come on let's go come on let's go he is a dangerous man یہ پاپ پر بیٹے دونوں ملکے دکش کے جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو ہیں نکول نے اسے جہر جین کی کوشش کی اور اسی بنوں سے گولی مار دی یہ دکش کچھ ایسا سیکرٹ اپنے سینے میں دبا کے سویا ہوا ہے جو یہ دونوں انہی چاہتے کے سامنے آئے سر اے سی پی پردیومن کے ہاتھوں گولیاں بہت کم چلی ہیں لیکن جب جب چلی ہیں بینا کسی کارن کے نہیں چلی ہیں سر اور ہر بار گولی ٹھیک نشانے پر لگی ہے ایک اے سی پی نے اپنے آفیسر کو گولی مار دی ہے جو سی اے ڈی میں آج تک نہیں ہوا وہ ہو گیا ہے سر اگر اے سی پی پردیومن کو تکش کو چاند سے مارنا ہی ہوتا تو وہ گولی چیدہ تل پر مار دی دل کے پاس نہیں تکش مرا نہیں ہے سر ہاں سر ارے ارے تم پردیومن کی بابا کیوں کر رہا ہو مجھے لگا تم اسے دھونڈ رہا ہو اپنے رفتار کرنے کے لیے دھون سکتے ہو اسے دھون سکتا نہیں ہوں سر دھون لیا ہے دھون لیا ہے سر اے سی پی پردیومن ہے سامل لنڈن میں لنڈن میں ہے میرا شخص ہی نکلا میں نے ائرپورٹ سے پتہ لگا لیا تھا وہ لنڈن والی فلائٹ سے ہی بھاگا ہے اس کھڑوز کو سب معلوم رہا تھا میں جانے کہاں سے آٹھپ گا ہے ارے دیا دھون تانا کو داست پہ ہو گیا ہے میں داست نہیں سر پھر سر تمہیں تیسے پتہ چلا ہے ایسی پی لنڈن میں سر یہ خوبصورت لڑکی ایسی پی پدیومن کی مدد کر رہی ایسی پی پدیومن کے ساتھ پھون پر بات چیت کر رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا پھون بھی بات کر رہی ہے لیکن اس بار جب وہ ان سے بات کر رہی تب ہم پتہ نگا لیں کہ وہ کہاں سے پھون کر رہی ہے مگر بات کیا کر رہی ہے پتہ نہیں سر لیکن اتا ضرور پتہ ہے کہ وہ یہاں کی خابر ان تک ضرور پہنچا یہ ایسی پی تو بڑا استاد نکلا یہ تو ہم سے بہت آگے ہے یہ لڑکی کہیں نکل کے گینگ کی تو نہیں ہو سکتا سر پر جو بھی یہ جردی پکڑی جائے بیچارہ ایسی پی اسے لگا لنڈن میں جا کے چھپ جائے گا سر وہ ایسی پی پیتیومن ہے وہ لنڈن میں چھپنے گلے نہیں بلکہ ضرور کسی کام سے گئے ہوں اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں وہ تب تک پاپس نہیں لوٹیں گے تب تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتے ہیں ایسا کونسا کام ہے جو ہمیں بینہ بتائے ہو رہا ہے یہ سی ایڈی ہے کوئی مزاق نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایسا کریا کام میں ابھی لنڈن پولیس کو انفارم کرتا ہوں یہاں تک کامیاب نہیں ہے یہاں تک کامیاب نہیں ہے موسیقی دکھیں موسیقی وہ بھی دن میں بار میں بیٹھ کے دارو کو گالی دے رہا میں گم ڈبا رہا ہوں گلاس میں ارے انگلینڈ میں تو ہر کوئی گم ڈبانے کے لیے پیتا ہے تمہیں کس باپ دے گاں میں دیگینڈو دیکھتے ہیں دیگینڈو کیوں نکل گئی ہوا دیگینڈو کا نام تم پی تم کون پابل اور پوشی گا بھی کون دیگینڈو کے بارے میں پیسے دے گا کتنے پچھا سپا جب دیگینڈو سے ملے گا اور اسے بتانے نہیں کس نے بتایا تو لکھو ایٹریس اور ایک بار میں کبھی دارو نہیں دیتا دیگینڈو سے ملے گا دیگینڈو سے ملے گا اور پیسے دیگینڈو سے ملے گا دیگینڈو سے ملے گا دیگینڈو سے ملے گا موسیقی 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 آتا ہوں میں چل دکھا چل آو کن پانچ منٹ بیٹھو یہ لوگ تم کو دیکھنا نہیں چاہیے کچھ گڑ بڑ مت کرنا ہمہم مجھے مجھے موسیقی 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 مجھے دیکھنے دکٹر اس مجھے دکٹر دکٹر کوئی سی ایڈی آفیس میں نہیں کیا بات کوئی تقلی ہوئے تو مجھے بتائی اب کسی سی ایڈی آفیسر کو پلے یہ بیس ٹھیک بیا اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور پتا چلا ہاں سر کسی نے جن ٹیلی فون نمبروں سے فون کیا تھا میں نے اس کے بارے میں پتا کیا ہے کچھ کام کے بارے ہاتھ لگیں ہاں سر ان نمبروں کا کنیکشن لینے کے لئے بہت سال پہلے اپلیکشن دی گئے تھی مگر اپلیکشن میں جو نام اور پتے دیے گئے تھے وہ سب غلط ہیں نام اور پتے سب غلط ہیں سر اتنا ہی نہیں ایک اور چوکانے والی بات ہے سر کیا؟ یہ سارے ٹیلی فون بہت دنوں سے بند پڑے ہیں اگر بند پڑے ہوئے تو وہ لڑکی نمبروں سے بات کیسے کرتی تھی؟ یہ ہی تو عجیب بات ہے سر اس لڑکی کے فون کرنے کے لئے یہ لائنز کچھ دیر کے لئے شروع کی جاتی تھی یہ رنکی تو بات پہنچی بھی لگتی تھا دیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سادش ہو رہی ہے ایسی بی پرتوی راج ایسی بی صاحب میں ڈاکٹر بینے بول رہا ہوں اس پہ تر دکش کو ہوش آگیا ہے دکش کو ہوش آگیا ہے؟ یہاں سر ان کی حالت خراب ہے مگر آپ لوگوں سے ملنے کی ضد کر رہے ہیں ابھی اس کے وقت آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو دکش کچھ بتانا چاہتا ہے؟ جہاں ٹھیکی راکٹر ہم لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں ایک بھی راج کے پہنچنے سے پہلے ہی تجھے اس دنیا سے اٹھا لوں گا پلس کی سیکیورٹی تجھے بچا نہیں سکتا اوردک کچھ تجھے اوردک کچھ آپ sûactively لے ووائد کیونے اورoute آپ افراد simply have tos của man who is he now is he armed yeah i think so now sir for do man for do man you have a key yeah officer موسیقی لہارا جارہم آمنہ آسن класс آمنہ ابڑہ موسیقی دوبار BLUE ایدئی قبل دور مکرز نید انتیقا موسیقی موسیقی بتم بتم داکشッ داکشү داکشوں cam داکش داکش ڈاکش 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 مجھے کوئی نہیں مجھے کوئی نہیں مجھ سکتا ہے نہیں دکشی تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم تمہیں بچانے گا دکشی میں نے ایک غلط کام کیا ہے میٹاوار سکتا ہے اسلام سے کی بتاید میرے کو سکتا ہے موسیقی 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 اس آدمی کو ڈھونڈا بہت ضروری ہے اس کو مارنا بہت ضروری ہے میں تنہیں جانے یہ کیا کر دے گا مگر اس فوٹو سے کچھ پتا بھی تو نہیں چھتا ہے یہ ہے کونسی جگہ دیگنڈو نے فوٹو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ یہ تو کوئی کیفے ویفے لگتا ہے کیفے ویفے اس نے کیفے ویفے کیوں کہا یہاں انگلنگ میں تو سب بب یا دیسٹران کہتے ہیں تو پھر اس نے کیفے کیوں کہا کیفے ویفے بے کونسی جاہے ہیں کیفے کیفے چھاہااااین چلو یہ تو پتا چل گیا کہ اس جگہ کا نام کیفے کیفے ہے اب اس کیفے کیفے کو ٹھونڈنا ہوگا چلدی سے چلدی مگر یہاں کی پلیس سے بھی تو بچنا ہوگا مجھے بھیڑ میں یہ چھپ جانا چاہیے بھیڑ میں کوئی نہیں پہچانی گا مجھے کوئی نہیں پہچانے گا یہ کام کسی اور کا نہیں نکل گئی ہے لیکن اگر نکل نے اس ایسی میں پیچھے سے زیرلی گیز ڈالیا ہے تو پھر وہ اوپر کیسے پہنچا تو میں نے سارا ٹیرس چیک کر لیا ہے یہاں پہ کسی کے آنے کا کوئی بھی نشان نہیں ٹھیک ہے اوپر سے ننچے تک کیسے ساری چھڑے دیکھو سر اگر نکل ٹیرس سے نہیں گیا ہے تو شاید پائپ سے اوپر چڑھا ہوگا پائپ سے اگر نکل اوپر پائپ سے گیا ہے تو پائپ سے چڑھ کر ہی دیکھنا پڑے گا سر آپ رہنے دیجئے میں جاتا ہوں تم کہلا کہ جاتا ہو دیا نکل اوپر چاہ سکتا لیکن ایسی بھی پرتفیراج نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چڑھ نہیں سکتے میں ابھی آیا چڑھainے سوال گزار. ابیجیت مجھے زہریلی گیس والی بوٹل کی ایک سیل ملی ہے ذرا آس پاس دیکھو شاید بوٹل نیچے پڑی ہو اوکے سار ابیجیت کچھ بلا گیا سر بوٹل تو نہیں ملی مگر لگتا ہے شاید اسی بوٹل کی ربر کیپ ہے اور اس پہ کچھ اٹکاوا بھی ہے اٹک گیا ہے تو بہت اچھی خوابار ہے چاہتے جاتے نا کل کچھ تچھوڑ کر گیا سوڑ سب دینا تانت کا تکڑا مطلب نکل نے یہ بوٹل اپنے موں سے کھننے کی کوشش کیا اور اور اسی چکر میں اس کا دانٹ ٹوٹ کر اس کیپ میں ٹک گیا اب یہ دانٹ کا تکڑا ہی ہمیں نکل تک پہنچائے گا ایداد نہیں نکل کا ایڈریس موسیقی 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 کہاں پہ آئیے یہ میں نے کہا دیکھا ہے اس کا نام شاید کیپے 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 ہاں یہ جگہ ہیرو میں ہے ہیرو تو یہ ہے وہ کیفے کیفے یہیں پہ بیٹھا تھا وہ ٹیررس یہیں سٹھنڈوں گا میں اسے یہیں پہ انتظار کرتا شاید وہ ٹیررس یہیں پہ مل جائے ارے یہ کیا یہ تو وہی آدمی جو کوٹوں میں ہے ہاں واقعی وہی ہے جو ٹیررس کے ساتھ بیٹھا ہے اچھی قسمت ہے میری جن لوگوں کو ڈھونٹے ڈھونٹے میں انڈیا سے یہاں آیا ان میں سے ایک تو مل ہی گیا ہو سکتا ہے وہ ٹیررس بھی اندر بیٹھا ہائی ہائی کام ہو گیا ہاں بہت بڑا بم فٹنے والا ہے انڈیا میں بہت اچھا ہائی کام ہو گیا ہائی 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 موسیقی 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 کہیں سے پتہ تو نہیں چلیا کہ میں اس کا پیچھا کرنا ہوں ضرور کچھ ہونے والا ہے اب تو اسے پکڑنا ہی پڑی گا کہیں میرے ہاتھ سے نکل لجائے ہائی میں نے کہا ہائی میں نے کہا ہائی نہیں رات میں کالا چشمہ لگا کر رکھا ہے تو سوچا جا کر ہائی بول ہی دوں چشمہ تیرا ہے کیا تمہار خراب ہے یہ دیکھ کیفے کیفے بیچا رہا ہاں ساتھ میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ کون ہے مجھے نہیں مانگ ساتھ میں بیٹھا اور تجھے معلوم نہیں ہے مجھے معلوم نہیں ہے مجھے معلوم ہے تو ایک تیرلسٹ ہے میں تیرلسٹ نہیں ہوں لیکن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے آس پاس یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اگر انہیں بتا دوں تو معلوم ہے کیا ہوگا معلوم ہے نا لنڈن کی پولیس پوری تیار بیٹھی بینہ تجھے گولی مار دیں گے تجھے بہت کیا چاہیے زندگی یا موت اگر میں بتا دوں گا تو وہ مجھے مارے گا اور نہیں بتایا تو میں تجھے ماروں گا میرے پاس گن ہے جلدی بتا نے تو گولی مار دوں گا بتا جلدی سے نام کیا ہے اس کا اس کا نام سینچیز ہے اور انڈیا میں بہت کچھ ہونے والا ہے کیا سینچیز نے ایک لسٹ پیجی ہے وہ سب لوگ مارے جائیں گے پوم فرنے والے کس کے پاس ہے وہ لسٹ نکھول کے پاس کیا نکھول ہاں مجھے سانچیز کے پاس لے کے اگر نکھول کا دانٹ اٹھا ہے تو وہ کسی نہ کسی ڈینٹس کے پاس تو ضرور جائے گا ہاں سر یہی موقع ہے اس کی گردن پکڑنے کا ہاں دیا کوئی کتنا بھی بڑا ٹوپچند کیوں نہ ہو دانٹ کا درد ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا ایسی پی پریتھوی راج تم وہی ہونا جو آپ مجھے جانتے ہیں سر بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں تمہیں گا لگا سی آئی ڈی والے یا بیورا میں گھوڑے بیچکس ہوتے ہیں تم وہی لڑکی ہونا جو ایسی پی پریتھوی راج کی مدد کر رہی ہیں آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں سر میرا نام ایسی پی پریتھوی راج اور اس وقت تمہارے لیے صرف اتنا چاندہ کافی ہے میں جانتی ہوں سر اس لئے میں یہاں پر آئی ہوں سر میرا نام انوشکا ہے انوشکا سر میں سینٹرل انٹلیجنس میں ساب انسپیکٹر ہوں سر ایسی پی پریتھوی راج میں لندن میں ہے یہ تو ہمیں بھی باتا ہے ہاں سر لیکن آپ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ وہاں نکل کی جڑے کھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہیں جو باتیں ایسی پی پریتھوی راج کو اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کرنے چاہیئے تھے انہوں نے تمہیں بتائی سر انہوں نے ایسا کیوں کیا اس بارے میں بات میں بھی بحث ہو سکتی ہے فیلال میں جو یہاں کہنے آئی ہوں وہ تو سننیجے ایسی کیا بات ہے سر یہ پورا شہر باروت کے دھیر پر بیٹھا ہے باروت کا دھیر ساف سا بتاؤ کہ تم کہنا کا جاتی ہو سر ایسی پی پردیومن نے انفرمیشن دی ہے کہ نکول اس پورے شہر میں جگہ جگہ پر بوم بلاس کروانے والا ہے